موسیقی 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 تیرے بیٹے یسو کے نام ہی کے وسیلا سے تیرے سامنے جھکتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں اور تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتے ہیں خدا کون ہمیں تیری محبت سے جدا کر سکتا ہے اور آج باپ آج دپہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام خدام خدا جو سرگودہ کے اندر واقعہ رنما پیش آیا ہے خدا ہم اس کے خداون تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھ سے مدد بانتے ہیں اپنے مقدمے کو خدا ہم تیری حضوری میں لاتے ہیں تو ہی ہمیں انصاف دے گا تو ہی ہمیں رہائی دے گا تو ہی ہمیں فتح سے بڑھ کر غلوہ دے گا خدا آ خدا ہم اس دکھ کی گھڑی کے اندر خدا ہم اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں خدا اور اس گرانے کے لئے بھی ہم تیری حضوری سیت بنان اور تسلی کی دعا مانتے ہیں مصیبتہ اٹھاتے ہیں مصیبتہ اٹھاتے ہیں حیران تو ہے مہاران تو ہے حیران تو ہے نہ اوزیر نہیں ستائے تو ہیں اکیلے نہیں گلائے تو گئے ہیں بھلاک نہیں دوبارہ سے مسیبت تو اٹھاتے ہیں لچا نہیں ستائے تو گئے ہیں اکیلے نہیں ستائے تو گئے ہیں اکیلے نہیں ستائے تو گئے ہیں اکیلے نہیں حران تو نے چاری نہیں حران تو ہے نوریل نہیں گلائے تو گئے ہیں حلاق نہیں ستائے تو گئے ہیں مسئبت پہ تو ہاں ستائے تو گئے ہیں آئیے آج کے اس کٹ کا مقصد ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آج میں اس سے پہلے کہ ہمارے تمام پادری سباوین جو یہاں پر موجود ہیں جو راول پنڈی اسلام آباد سے یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ ہم یہاں پر اتجاج کرنے تو آئے ہیں لیکن یہ اتجاج پورا من اتجاج ہے اور اس اتجاج میں آج تمام پادری سبان یہاں پر تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ ان کی کلیسیاں موجود ہیں یہ پادری سبان جو مختلف کلیسیاں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف خادمین ہیں مختلف دینامی نیشنوں سے ہیں لیکن یہاں پر آج ہم اس درس کو بتانے آئے ہیں جو درس خداون یسو مسیح نے ہم سب کو دیا اور وہی درس ہم اپنی کلیسیاں میں دے رہے ہیں آج تمام پادری سبان اگر میں نام لینا شروع کروں تو بہت سارے پادری سبان کوئی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں لیکن نام بنام اگر نام لوں تو کافی ٹائم لگے گا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام خادمین یہاں پر ہیں اور ہم تمام خادمین کے تائے دل سے مشکور ہیں جو آج اپنی کلیسیاں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہم یہاں پر اپنے درس کو بتانے کے لیے آئے ہیں اور وہ درس کیا ہے وہ درس امن کا درس ہے اور ہم ہمیشہ سے ہماری قوم امن کی پیمبر رہی ہے اور ہم جس کو مانگنے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ امن کا درس دیتا رہی ہیں گرائے تو گئے ہیں نہ جار نہیں گرائے تو گئے ہیں نہ جار نہیں گرائے تو گئے ہیں نہ جار نہیں نہ جار نہیں آج ہم اثر گودہ میں قرآن پاک کے توہین کے جھوٹے الزام پر جو مسیحوں پر ہمیشہ سے پہلے بھی لگایا گیا آج بھی اسی کے الزام کو لیتے ہوئے جو ایک مسیح پر لگایا گیا آج ہم یہاں پر کٹے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹا الزام جو ایک شخص پر لگا کر اس کو اس لیے گرفتار کیا گیا اس لیے اس پر ایف آئی آر کٹی گئی کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی جورت نہیں کر سکتا ہے لیکن میں اس جورت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے اس پر الزام لگایا ہے وہ بھی قرآن پاک کی توہین کا پورا پورا مرتدر ہے الزام لگا جاتا ہے تو جو الزام لگانے والا ہے وہ بھی پورا پورا اس گناہ میں شریک ہے ملابس ہے اس لیے آج ہم یہاں پر کٹے ہوئے ہیں کہ سانے اثر گودہ میں جو شخص جس کے اوپر اس کو الزام کو لگایا گیا ہے اس کی پوری انکواری کرائی جائے اور اس کا پورا جوڈیشل بٹھایا جائے اور جس طرح سے پہلے انکواریاں ہوتی رہی ہیں بیسے نہیں نامنظور پہلی انکواریاں نامنظور پہلی انکواریاں نامنظور پہلی انکواریاں نامنظور انکواریاں ابھی جو جو جدیشل کے لیے انکواری بٹھائی جائے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس الزام پر مکمل طور پر ملوث ہے اس پر پوری پوری طرح سے قانونی کاروائی کی جائے اور اگر ہمارا شخص پورے طور سے آپ کو لگتا ہے امانداری اور انصاف سے کہ اگر ہمارے اس شخص نے قرآن پاک کی بیرمتی کیا ہے ضرور اس کو بھی سزا دی جائے لیکن اگر وہ اس کا سزا کا مرتب نہیں پایا جاتا اگر وہ ملزم نہیں ہوتا تو پھر جھوٹے کہ اس میں پھنسانے والوں کو بھی پاسی دی جائے مسیحوں پر ہر وقت یہ تلوار لٹکا دی گئی ہے اقلیتوں کے اوپر ہر وقت یہ لٹوار یہ تلوار لٹکا کر ہر وقت ان کو اس اس الزام کے تحت ان کو ہمیشہ سے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے ان پر تشہدود کیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں پاکستان کے کردار میں اقلیتوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے لیکن جب کیا ہمیں پاکستان ہو رہا تھا تو اس وقت مسیحوں کی تداد 20% بتائی گئی آج کم ہو کے یہی تداد 101.6% پر لہ دی گئی ہے یہ کیسی شیم اور کیسی جو ہے وہ دردناک بات ہے کہ جب کیا ہمیں پاکستان ہوا اس وقت اقلیتوں کی تداد 20% بتائی جاتی تھی آج کیوں یہ تداد کم ہوتی جا رہی ہے کیوں اس لیے کہ اقلیتوں کے حقوق اس طور سے نہیں دیا جا رہے ان کے حقوق سلب کیا جا رہے ہیں اس لیے میری حوانِ بالا سے عدلیہ سے حواجِ پاکستان سے اور حکومتِ پاکستان سے اور عوامِ پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ میربانی سے اس قانون پر ری وزٹ کیا جائے اس کو ری وزٹ کیا جائے ہم اس قانون کو ختم کرنے نہیں آئے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ قانون ختم کیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنایا گیا ہے تو اس پر صحیح عمل درامت کیا جائے اگر الزام لگانے والا الزام لگا کر بھاگ جائے اور کسی بھی اپنی دشمنی کا فائدہ اٹھائے آج لوگ اپنی اپنی دشمنیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ظلم کے یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابط ہے انصاف دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو انصاف دو ہم مسیح ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس ملک میں عمل و سلامتی قائم رہے ایسے میں ہمیں ان الزامات پر دکھ ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک میں ہی دیباس ہو کر رہ گئے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم یونیٹیڈ کالسل آف چرچیز اور ہم تمام پاسبان آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس نے مسیح کا درس لیا ہوا ہے اور ہمارے مسیح کا درس مافی کا امن کا بائیچارے کا صرف درس نہیں بلکہ عملی طور پر ثابت کیا ہے اس نے اس لیے ہم اپنے مسیح کے ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی امن کے گھوارہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں چند ایک ایسے لوگ ہیں جو اس امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک تمیر پاکستان تک وہ کہی نہ کہی صرف اپنے مفادات کے لیے مسیحوں کو اس تلوار کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے الزمات لگا کر وہ کلیت ہو کہ حقوقوں کو سلب کر رہے ہیں لیکن یہ چند ایک لوگ جو اس طرح کی عرقتیں کر کے وہ ہمارے حقوقوں کو پاش پاش کر رہے ہیں ہم ان کی ان ساری سٹیٹیجز کو ان سارے پلانز کو یہاں پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی سنے عدلیہ بھی سنے واجہ پاکستان بھی کہ مسیحی قوم پہلے بھی اپنے ملک کے ساتھ وفادار تھی آج بھی اپنے ملک کے ساتھ وفادار پاکستان زندہ بار واجہ پاکستان زندہ بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ میربانی سے اس سارے قانون کو ریوزٹ کیا جائے کہ جو ملزم ہیں اس کو ضرور کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اگر پہلے ملزموں کو کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا اگر پہلے انصاف دیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا ابھی تو ہمیں پرانے واقعات ہی بھولنی رہے ہیں ان میں سانیا گوجرا یون آباد کا واقعہ شانتی نگر کا واقعہ کسور کا واقعہ چڑاوارا کا واقعہ جوزف کلونی کا واقعہ ابھی تو وہ ہی واقعات ہمارے انہی کا ہی ابھی تک کوئی حل ہمیں نظر نہیں آیا ایسے میں ایک اور واقعہ ہو گیا ہے خدارہ یہ واقعات بڑھنے شروع ہو گئے ہیں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں گزارش ہے آپ سے کہ حکومت پاکستان ادریہ پاکستان افواج پاکستان اور عوام پاکستان اس بات کو ذہن نشین کرے کہ اگر یہ سنسلہ بھرتا گیا تو کیا میں پاکستان میں بیس فیصد اداد تھی اب دو فیصد رہ گیا ہے تو آگے بھی اور کم فیصد ہو جائے گی اگر آپ ہمارے کسی ایک شخص کو بھی ثابت کر سکے کہ ہمارا کوئی کرسٹین داشتگردی میں شامل ہو یا ملک کی تباہی میں شامل ہو تو ہم سب یہاں پر اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک بھی شخص کوئی داشتگرد نہیں ہے ہم داشتگرد کیوں نہیں ہے پاکستان ہم ملک پاکستان میں امن چاہتے ہیں لیکن امن کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا رہا ہمیں انصاف دیں ہمیں انصاف دیں ورنہ انصاف کرنے والے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان کا انصاف اوپر بھی ایک بیٹھا کرنے والے مسیحوں کو انصاف دیں مسیحوں کو انصاف دیں آنے پاکستان پر ہمیں پورا یقین ہے ہمیں عدلیہ پر بھی پورا یقین ہے حکومت پر بھی پورا یقین ہے کہ وہ اقلیت ہو کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کو کریں گے ملک پاکستان میں عمل اور سلامتی کے لیے مسیحی قوم اپنا خون آخری کترے تک بہانے کے لیے تھیارا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ رائٹس وہ حقوق ہمیں دے دیے جائیں جو اقلیت ہو کے ہیں آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تو چلے اقلیتی حقوق نہیں دے سکتے تو انسانی حقوق ہی دے دیں افسوس کہ آج انسانی حقوق کے تحت بھی ہمارا انصاف نہیں کیا جا رہا ہے اگر آپ انسانی حقوق ہی دے دیں تب بھی ہماری بہت ساری چیزیں مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے آج بھی ملک پاکستان میں جہاں کئی بھی آپ دیکھیں ہمارے نوجوان بیٹوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں ہماری بیٹیوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں ہماری ماں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں ہم آج بھی ملک پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن ان جھوٹے الزامات میں انوال کر کے ان جھوٹی باتوں میں ہمیں پھنسا کر خدارہ ہمیں اس سارے سانیاں کے بعد خدارہ ہمیں اس قدر مجبور نہ کریں کہ ہم روڑوں پر نکل آئیں اور ہم اس قدر اس ملک میں ہلچل مچائیں جو عام لوگوں کا کام ہیں ہم عام لوگ نہیں ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم بڑے خاص لوگ ہیں کیونکہ ہم خاص کو ماننے والے ہیں اس لیے میری گزارش ہے میڈیا سے بھی کہ آپ ضرور ہماری اس میڈیا کوریج کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں تمام میڈیا والوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں کیونے مینوں کے لیے تمام جتے بھی ایڈیٹرز ہیں جنہوں نے ہماری کال کو قبول کیا ہے میں ہم تمام میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کوریج کے لیے یہاں پر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج آپ اس کوریج کے بعد اس کو شرور اپنے چینلز پار اور اخبارات میں شرور لگائیں گے تو ہم ایک دور ہمارے دوست ہیں وہ بھی بات کریں گے میری گزارت شاہ شاہد صاحب سے بھی آپ بھی کچھ چند دیکھ پاتے ہیں خلاوی السمسی کا فضل تمام راستبادوں مائمانداروں تمام قصر لوگ کے ساتھ ہم آخر میں تمام بہت بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں پر میڈیا کوریج کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کوریج کے بعد ضرور جو ہے وہ ہماری جو باتوں کو ہے وہ دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تمام خادمین کا بہت بہت شکریہ اور ایک بار زور در نگارل درائیں گے حالیلویو حالیلویو لون یسو مسی کی جے لون یسو مسی کی جے جو زندہ اسما پہ جو زندہ اسما پہ لون یسو مسی کی جے لون یسو مسی کی جے